موسیقی تو کیا واقعیتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دینا چاہتے تھے خلافت کے بارے میں یہ اس پر بھی تھوڑا سکتا ہے میرا تو خیال ہے کہ اگر کرتاس کے موقع پہ کاغذ کلم آ جاتا شانے کی اڈی کاغذ درہ کئی ہو کہا کہ کاغذ زمانے جو اندہی نہیں جی تو حضرت ابوبکر کے لئے خلافت لکھوا سکتے تھے حضرت علی کے لئے نہیں لکھوانی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ تھے دنیا پہ بادشاہ تو آئی نہیں تھے وہ کبھی بھی بادشاہ معاملہ کر نہیں سکتے تھے وہ کبھی بھی اپنا خاندان میں سے کسی کو نہیں نواز سکتے تھے بخاری میں عدیث موجود ہے کہ اب باس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں بنو حاشم کے چہرے موت کے وقت پہچانتا ہوں مجھے لگتا ہے نبی علیہ السلام اب زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں گے تو آؤ ہم ان سے خلافت کے لئے ڈیمانڈ کر لیتے ہیں تو حضرت علی نے کیا کہا تھا کہ اگر رسول اللہ نے انکار کر دیا تو ان کی امت کبھی بھی ہمیں اس عمر خلافت میں شریک نہیں کرے گی ان کو پتا تھا برنہ حضرت علی نے چوتہ خلیفہ بھی نہیں ہونا تھا جا کے پوچھ لیتے ہیں تو حضرت علی نے کہنا تھا نا پھر کیونکہ نبی علیہ السلام ملک نہیں تھے باقی اگر حضرت علی کو پہلا خلیفہ بھی چون لیا جاتا تو وہ ہر طرح سے ڈیزرونگ تھے کوئی مسئلہ نہیں تھا چون لیا جاتا ٹھیک ہے نئی چونہ گیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں اس میں آتے اپنے بس رویا کرتے تھے کہ یہ معاملہ تیر ہاں روتے تھے صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں وہ کنکرین تار ہو جاتی تھی حردیسے کرتاس وہ ہڈی ہے جو سننی نہ نگل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں بارل میں نے کوشش کر کے تھوڑا سا اس کو گرائنڈ کر کے نکلوانے کی کوشش کی ہے تین گھنٹے کا میرا لیکچر ہے حردیسے کرتاس پہ پچپن بھی وہ آپ دیکھ لیں بس جتنا دفاع ہو سکتا تھا میں نے کیا دفاع ہی کیا دفاع کیا لیکن اس میں جو صحابہ اکرام میں سے چند لوگوں نے حضور علیہ السلام کے لئے گستہانہ لفظ استعمال کیے تھے میں نے اس کو کنڈم کیے خود بلکہ دعود راز نے اے لیدیس علم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے لئے یہ الفاظ یوز کرنا مناسب نہیں تھا اگرچہ حضرت عمر نے وہ نہیں کیے تھے لیکن باقیوں نے تو کیے تھے کہ آپ پہ جانی کیفیت ہے اور اس طرح کے الفاظ تو انتہائی گستہانہ تھے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے اپنی جہلیت میں کر دی ہے ظاہر ہے تو آپ کو کہتا ہے جہل تو تھے قرآن میں نہیں آتا کہ یہ جہل ہیں لوگ جو آپ کو خیموں کے باہر پکار رہے ہیں اے محمد باہر آؤ ان کو چاہیے انتظار کریں آر طرح کے لوگ تھے تو نہیں تھے آہستہ آہستہ ہی لوگوں میں ایٹیکیٹس آئے ہیں تو چند جو نوجوان قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ جڑ تو ہوتے ہی ہیں اچھا اس میں اہل تشریعوں کو موقع بھی ہے کہ حضرت علی نے قبول نکیتی خلافت جبکہ تقیہ کر لیا تھا اس بارے میں یہ ان کا معاملہ بالکل غلط ہے یہ وہ غالی جو رافضی ہیں وہ یہ کہتے ہیں باقی جو ایران کے شیعہ ہیں جو غالی نہیں ہیں وہ مانتے ہیں کہ بھی امت کے وسیط اور مفاد میں انہوں نے قبول کر لیا تھا اس کو تقیہ نہیں مانتے وہ کیونکہ اگر تقیہ مانیں گے تو تقیہ شہر خدا تو نہیں کریں گے اور یہ اس تقیہ کا اظہار پھر کہیں تو ہو جانا یہ تھا تو یہ کمپرومائز تھا جس طرح صلح عدیبیہ کے موقع پہ نبیل اسلام نے کمپرومائز کر لیا تھا آپ یہ تو نہیں کہیں گے نبیل اسلام نے تقیہ کیا تھا نعوذ باللہ تقیہ والی بات غلط تھی پھر دوسرا میں شیعہ کو پھکی بھی دیتا ہوں شیعہ علیہ السنت کی کتابوں سے بھی باتیں پیش کرتے ہیں نا اممار کو باغی جماعت قتل کرے گی اممار ان کو اللہ کی طرف اور جنہ کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزہ کی طرف بلائے گی تو اممار کو قتل کرنے میں باغی جماعت حضرت بخر کے دور میں تو نہیں آنی تھی نا جس دور میں آنی تھی اسی دور میں حضرت علی نے خلیفہ بننا اور پھر جو مسند آمد اور حاکم کی روایت ہے کہ تم میں ایک ایسا شخص ہے جو کافروں کے مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا جس طرح میں نے کافروں کے خلاف کیا حضرت ابوکر نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں فرمایا ہے نہیں حضرت علی نے کہا میں فرمایا ہے نہیں بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے اور مولا علی تھے لوگوں نے جا کے مولا علی کو کہا کہ آپ کے لئے خوشکبری ہے تو آپ مسکراب پڑھیں صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ آپ کو یہ بات پہلے ہی بتا ہے تو مولا علی کو جب یہ پتا تھا کہ میں نے خلاف نا تو جب ان کا موقع آنا تھا اسی وقت انہوں نے خلیفہ بننا تھا لوجیکلی اچھا موسیقی